اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے امیہ بن عبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار میں سے کچھ آتے ہیں میں نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سناو میں نے ایک شعر سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سناو پھر میں نے ایک اور شعر سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزید سناو یہاں تک کہ میں نے سو شعر سنائے زہیر بن حرب احمد بن عبداح ابن عیناح ابراہیم بن میسراح عمرو بن شرید یعقوب بن عاصم شرید حضرت شرید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے سوار کیا باقی حدیث اسی طرح ہے یحییٰ بن یحییٰ معتمر بن سلیمان زہیر بن حرب عبد الرحمن بن مہدی عبداللہ بن عبد الرحمن عمرو بن شرید ابراہیم بن میسراح حضرت عمرو بن شرید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شعر پڑھنے کا مطالبہ فرمایا باقی حدیث اسی طرح ہے اس میں مزید اضافہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مسلمان ہونے کے قریب تھا اور ابن مہدی کی روایت میں ہے کہ وہ اپنے اشعار میں مسلمان ہونے کے قریب ہے ابو جعفر محمد بن سباح علی بن حجر سعادی شریک ابن حجر شریک عبد المالک بن عمیر ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ عرب کے کلمات شعر میں سب سے عمدہ لبید کا یہ شعر ہے الا کلو شیئن ما خلاللہ باطل آگاہ رہو اللہ عز وجل کے سوا سب چیزیں باطل ہیں محمد بن حاتم ابن میمون ابن مہدی سفیان عبد المالک بن عمیر ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سب سے سچا کلمہ جسے شاعر کہتا ہے وہ لبید کا یہ قول ہے آگاہ رہو اللہ کے سوا سب چیزیں باطل ہیں اور قریب تھا کہ عمیہ بن عبی صلت مسلمان ہو جاتا ابن عبی عمر سفیان زائدہ عبد المالک بن عمیر ابو سلمہ عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاعر کے اقوال میں سب سے سچا قول آگاہ رہو اللہ کے سوا سب چیزیں باطل ہیں اور قریب تھا کہ ابن عبی صلت مسلمان ہو جاتا محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ عبد المالک بن عمیر ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعارہ کے اشعار میں سب سے سچا شعر آگاہ رہو اللہ کے سوا سب چیزیں باطل ہیں ہے یحییٰ بن یحییٰ زاکاریہ اسرائیل عبد المالک بن عمیر ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے سب سے سچا کلمہ جسے شاعر کہتا ہے وہ لبید کا یہ کلمہ ہے آگاہ رہو اللہ کے سوا سب چیزیں فانی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اضافہ نہیں فرمایا ابو بکر بن ابی شہباہ حفظ ابو معاویہ ابو قریب ابو سعید اشج وقیع عمش ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے پیٹ کا پیپ سے بھر جانا شعر کے ساتھ بھر جانے سے بہتر ہے محمد بن مسنہ محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباہ قطاداہ یونس بن جبیر محمد بن سعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم تم میں کسی پیٹ کا پیپ سے بھر جانا شعر کے ساتھ بھر جانے سے بہتر ہے قطاداہ قطاباہ بن سعید ساقافی لیس ابن حاد مسعب بن زبیر حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مقام عرج کی طرف جا رہے تھے کہ ایک شاعر سے شعر پڑھتے ہوئے سامنا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان کو پکڑ یا شیطان کو روکو آدمی کے پیٹ کا پیپ سے بھر جانا شعر کے ساتھ بھر جانے سے بہتر ہے زہیر بن حرب عبد الرحمن بن مہدی سفیان قلقما بن مرسد سلیمان بن بریدا حضرت بریدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نرد شیر چوسر کھیلا اس نے اپنے ہاتھ کو گویا خنزیر کے گوشت اور خون سے رنگ لیا